بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کن دوستو میں ہوں احمد اور میں حاضر ہوں آج احمد کریشن چینل کی طرح سے دوستو آج سے میں الیسٹریٹر کے جو کلاسیں ہیں وہ سٹارٹ کرنے لگا ہوں آج سے میں دوبارہ ایک الیسٹریٹر کا پورا جو کورس ہے وہ آپ کے لیے بنانے لگا ہوں مجھے کافی ساتھ دوستوں نے فرمائش کی ہے ان کی روکویسٹیں آئی ہیں انہوں نے بار پر مجھے کہا ہے کہ میں دوبارہ سے ڈیٹریلی آپ کو الیسٹریٹر سکھاؤں تو چلیے دوستو آج سے ہم پہلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور جن دوستوں کو الیسٹریٹر پہلے سے آتا ہے ان کے لیے تو یہ کلاس اتنی اچھی نہیں رہ گی لیکن یہ کلاس پیشلی ان لوگوں کے لیے جو ابھی بلکل نیو ہیں اور انہوں نے آج سے ہی پہلا جو لیکچر ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے میرے ساتھ تو دوستو آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا کیونکہ الیسٹریٹر جو ہے وہ میں آپ کو اتنے ایزی لی اور سانی کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ آپ اس کو بہت جلد اس میں اپنی محارت حاصل کر لیں گے اور خود اس پہ کام کر کے اپنے لیے پیسے بھی کما سکیں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اڈوب الیسٹریٹر اور اڈوب فوٹو شوپ جو ہے یہ ایک ہی کمپنی کے بنائی ہوئے دونوں سوٹ پر ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں فوٹو شوپ اچھا ہے کچھ کہتے ہیں الیسٹریٹر اچھا ہے لیکن دونوں کا جو کمپیریزن ہے وہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و مظلوم ہیں دونوں ایک دوسرے کے پغیر نہیں چل سکتے میرا مطلب ہے کہ دونوں لہذا لہذا بھی کام کر سکتے ہیں اور دونوں اپنے ان کا بہت گہرا تعلق ہے ان میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ چیزیں جو الیسٹریٹر میں بنتی ہیں وہ اڈوب میں کس طرح آپ لے کے آئیں گے جو اڈوب کی بنی ہوئی ہیں وہ الیسٹریٹر میں کس طرح لکھے آئیں گے تو چلیے دوستو سب سے پہلے اپنا پہلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر دوستو آپ دیکھتے ہیں یہ میں نے اوپن کیا ہوا ہے جو اس لیسٹریٹر ہے یہ میرا 2000 cc 2018 cc ہے یہ نیو ورزن ہے اب 2019 بھی آ چکا ہے لیکن میرے لیٹوک کی سپیٹ کی وجہ سے میں نے 2018 ہی ابھی فیلال انسٹال کیا ہوا ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا پرانا کچھ ورک ہے جو میں نے کیا ہوا تھا وہ ریسٹلی اس کو دکھا رہا ہے جب آپ اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے آپ فائل میں جا کے نیو فائل بناتے ہیں نیو فائل پہ آپ کا شورٹ کر آپ کو نظر آ رہی ہے جیسے ہی آپ نیو فائل اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بھالی پار جو آسے اوپن دسپلے پہ آ جاتی ہے سب سے پہلا جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ریسٹ آ رہا ہے یہ سن کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی کام پہلے سے کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ سارا شو کرنے لگ جائے گا آگے والا جو ہے وہ سیوڈ ہے پھر اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی انہوں نے کچھ ایسی جو سائز ہیں وہ بنا کے ہمیں لیسٹ ایٹر میں دے دی ہیں مثال کے طور پر موبائل کا ہے موبائل میں آپ مکتی موبائلوں کے جو سائز ہیں وہ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہے ہیں سارے کہ اگر آپ کو خود با خود کوئی سائز چاہیے تو وہ آپ یہاں سے کسی کو بھی کلک کر کے یہاں سے کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ویب کا سائز ہے ویب کے بھی کسٹم سائز انہوں نے سارے دیوں میں ہے جو بھی آپ کو ریکوائیٹ ہے آپ یہاں سے کلک کر کے اس کو کلک کر سکتے ہیں اور یہاں سے پرنٹ سائز ہے پھر اس کے بعد فلم اینڈ ویڈیو کا ہے پھر آٹ اینڈ الیسٹریشن کا ہے ہم پرنٹ میں جائیں گے کیونکہ ہمارا زیادہ کام پرنٹ کا ہی ہوتا ہے تو ہم پرنٹ کا لے لیتے ہیں جیسے پرنٹ پہ میں نے کلک کیا ہے تو یہاں پہ مختلف سائز آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے لیٹر سائز ہے پھر اے فور سائز ہے لیگل سائز ہے ٹیبلوڈ سائز ہے اے ثری سائز ہے بی فور اور بی فائیف یہ اڈوب لیسٹریشن والوں نے خود با خود ہمیں بنا کے دیوں میں ہماری آسانی کے لیے اس کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں اس سائٹ پہ اپنی رائٹ سائٹ پہ تو آپ کے یہاں پہ پریشیٹ رکھا رہا ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ کلک کریں تو آپ کو مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں جس میں میرمینٹس ان کو ہم کہیں گے کیونکہ یہاں پہ پوائنٹس جو ہے اس کا ڈیفالٹ سیٹنگ ہے پیکس ہے انچیز ہے ملی میٹرز ہے سینٹی میٹرز ہے پیکسل ہے لیکن ہمارا کام آپ کو ایزی کرنے کے لیے زیادہ تر میں آپ کو پہلے بتاؤں گا کہ آپ انچیز میں ہی کام کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جیسے ہی میں نے انچیز میں کلک کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو لیٹر سائز جانسے سیلیکٹ ہو ہے اس کی ویڈز ہوئے ایٹ پوائنٹ فائیف انچ اور ہائیڈ جو ہے لیون انچ ہے اس کے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں جنہیں کہ ہم لینڈسکپ رکھنا جاتے ہیں تو اس والے پر کلک کر دیں گے اور پورٹر رکھنا ہے یعنی کہ ہمارا پورٹر یہ ہے اور لینڈسکپ یہ ہے اور یہ آرٹور آرٹ بورڈ ہے نیچے بلیٹ یہ آپ کو میں آگے جا کے بتاؤں گا ساری تیل میں آپ کو یہاں سے کریٹ کر کے پہلے دکھاتا ہوں کہ ہمارا پہلا پیج کیسا ہوتا ہے کیونکہ یہ ان دوستوں کے لیے زیادہ سر لیکچر ہے جو بلکل نیو ہے اور ان کے بلکل سٹارٹ ابھی کیا ہے انہوں نے جیسے میں کریٹ پہ کلک کروں گا تو ہمارے سامنے یہ پیج اس طرح کا اوپن ہو جائے گا دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیج اوپن ہو جائے گا فرد کر میں اس کو یہاں سے بند کرتا ہوں اور میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں کہ اگر میں یہاں سے نیو کروں گا یہاں پہ پر پینٹ میں جاتا ہوں پر جا کے لیٹر کو سائل کرتا ہوں یہاں سے انچز پر کلک کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں آر بورڈ ہے آر بورڈ کا کیا مطلب ہے یعنی کہ پہلے میں نے جب create کیا تھا تو صرف ایک پیج آ رہا تھا اگر میں یہاں سے جتنے بھی پیج رکھنا چاہوں یہاں سے بڑھا دوں اور پھر create کروں تو اتنے ہی پیج میرے سامنے سارے open ہو جائیں گے یہ دیکھئے کسیتا زبزست جانے کہ ہمیں کوئی اور پیجز خود نہیں مرانے پڑے وہاں سے آپ نے صرف آر بورڈ سے کلک کیا اور یہاں پہ پیج بن گئے میں دوبارہ آپ کو سنگل چاہیے تو میں سنگل کو کلک کر لوں گا یہاں سے اس کو کلک کیا یہاں پہ one رہنے دیا اور یہاں پہ میں نے create سنگل کر دیا اس کے بعد دوستو یہ اوپر جو ہے ہمارا یہ آپ کو بتا ہے ہمارا مینو بار ہے ہر سوٹویٹ کا یہ ہی ہوتا ہے اور ہر ایک کو ہم یہ ہی کہتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہمارے لیپ سیٹ پہ آ رہا ہے یہ ہمارا ٹول بوکس ہے یعنی کہ سارا کام زیادہ تھا جتنا بھی کام ہے وہ سارا ہمارا اسی سے ہی ہونا ہے اس کے بعد یہ ہماری جو ہے آپ لائبریری کہہ لیں بوکس ٹول بوکس کہہ لیں اس کو بھی جو بھی یہ ہمارے جو ہے اس میں سارے ٹول پر ہوئے ہیں جو کام ہم یہاں سے select کریں گے جس کو بھی اس کی جو properties ہوں گی جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم اس site سے اس کو لے کے use کریں گے یہ جو double arrow آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ اگر کلک کر دیں گے تو یہ ہمارا جو باہر یہ close ہو جائے گی یعنی کہ یہ ساری چھپ گئے ہیں اس کے جتنے بھی جو پینل ہیں یہ پینل بوک جو ہمارا وہ چھپ گیا ہے اس کو میں اگر کلک کروں گا تو وہ سارا open ہو جائے گا اس کے بعد دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو لیکچر کیونکہ یہ آج پہلا لیکچر ہے تو اس کے لیے آپ کو آج بتانے والا ہوں یہ selection tool کے بالے میں آپ دیکھ رہے ہیں selection tool ہے یہ black color کا ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو direct selection tool ہے اور اس کی جو shortcut selection tool کی ہے اس کی وی ہے اور direct selection tool کی یہ ہے لیکن ہمارا میں نے آج آپ کو selection tool کے بالے میں بتا رہا ہوں سب اس کے لیے سب سے پہلے مجھے ایک کوئی object یہاں پہ لانا ہوگا کیونکہ پھر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ object اگر چیز یہاں پہ پڑھی ہوگی تو selection tool کا کام یقینہ آپ کو پتا چلے گا میں یہاں پہ ایک چیز ڈراغ کر لیتا ہوں اور ڈراغ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں rectangle tool ہے اس کو اگر میں دبا کے رکھوں تو اس کے اندر مزید جو ہیں اس کے tools موجود ہیں لیکن میں ابھی اس کو rectangle tool کو لے رہا ہوں اور اگر میں یہاں سے بغیر کوئی button اور دبائے اگر اس کو جہاں پہ drag کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ free میں اس کا size کچھ بھی بنا سکتا ہوں کسی جگہ بھی لے ساتھ سکتا ہوں لیکن اگر میں shift کا button دبا دوں تو پھر آپ دیکھیں یہ بلکل square جو ہے وہ width اور height اس کی square بلکل ساری بن رہی ہے یعنی کہ اب free نہیں بن رہی اب یہ دونوں سائٹوں سے بلکل equal جو ہے وہ box ہمارا بن رہا ہے اسی طرح اگر میں نے یہاں سے اس کو click کیا ہوا ہے اور یہاں پہ میں کوئی size لینا چاہتا ہوں تو اگر میں یہاں پہ ایک دفعہ click کر دوں تو وہ میرے سے یہاں پہ بھی size پوچھ رہا ہے کہ آپ کس size کا box لگانا چاہتے ہیں first کریں میں یہاں پہ 3 inch by 3 inch کا اگر لگانا چاہتا ہوں ok کروں گا تو وہ خود با خود تو یہاں پہ 3 inch کا box لگانا چاہتا ہوں تو وہ تین وائر چار کا box لگا دے گا ctrl z کروں گا تو وہ میری undo ہو جائیں گی آپ کو پتہ یہ ctrl z کرنے سے چیزیں undo ہو جاتی ہیں اس کے بعد اگر میں اس کو تھوڑا سا zoom کر کے دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا یہاں سے ایک shortcut یہاں پہ آپ کو tool وال نظر آرہا ہے tool zoom tool کا جس کی shortcut z ہے اگر میں اس کو بھی click کروں اور یہاں پہ click کروں تو آپ دیکھیں کہ وہ بڑا ہو کے ہمیں دکھائی دے رہا ہے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے اگر میں اس کو control اور space bar control اور space bar کو اگر میں press کروں تب بھی آپ دیکھیں اس کا zoom جو ہے وہ بھر رہا ہے اس کے اگر میں ساتھ alt کا button دبا دوں اور click کروں تو یہ zoom out ہونا شروع ہو جائے گا ایک طریقہ اس کا اور ہے یعنی کہ اگر میں control alt کا button دباؤں اور mouse جو ہے یہ جو mouse ہے اس کا یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں scroll اس کو میں اگر اوپر کی طرف کروں تو وہ بڑا ہوگا اور پیچھے کی طرف کروں تو چھوٹا ہو جائے گا اور میں نے alt کا button جو ہے وہ press کر کے رکھا ہوا ہے تو دوستو اسی طرح یہ آپ دیکھیں اب میں selection tool کے ساتھ اگر میں box کو بڑا کرنا جاتا ہوں یا چھوٹا کرنا جاتا ہوں تو میں اس selection tool سے کروں گا اس کے بعد اس کا ایک کام ہو رہا ہے جیسے میں mouse کو دیکھیں آپ اس کے بلکل corner پہ لکھی آیا ہوں تو یہ rotate کا button show کر رہا ہے اسی طرح میں اس کو rotate کر سکتا ہوں یہ دیکھیں گھما سکتا ہوں لیکن اگر میں shift کا button دبا کے رکھوں اور پھر rotate اس کو کروں تو آپ دیکھیں یہ 45 angle پہ اس کو بلکل rotate کرے گا کرتا ہوں اس کو واپس لکے آتا ہوں اسی طرح دوستو اگر میں delete کا button دباؤں تو وہ delete ہو جائے گا میں اب آپ کو تھوڑا سا اس میں اور selection tool کے بارے میں بتا جاتا ہوں فرق کریں میں ایک یہاں پہ یہ box لگایا ہے اب میں selection tool لیا ہے اور alt کا button press کیا ہے alt کا button press کر کے میں نے اس کو جیسے ہی یہ تھوڑا سا white کی طرف drag کیا ہے ساتھ ہی میں shift کا button دباؤں گا shift کا button دبانے سے کیا ہوگا یہ بلکل state جو ہے اس کا جو ہے copy کرے گا drag کرے گا اگر میں نے اس کا alt button دبایا ہے اور shift نہیں دبایا تو اب کیا ہے کہ وہ freely کہیں پہ بھی rotate ہو رہا ہے یعنی کہ میں اس کو کہیں پہ بھی اٹھا کے رکھ سکتا ہوں اور اگر میں اس کو ایک دم press کر دوں ساتھ shift کا button تو پھر وہ کیا ہوگا جہاں پہ بھی لے کے جائے گا 45 کے angle پہ مجھے لے کے جائے گا جہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہ اس box کے بلکل 45 angle پہ کہیں پہ بھی میں لے کے جانا چاہتا ہوں تو یہ اس کے وہاں پہ جا کے بلکل مجھے جائے copy کر کے دے گا اس کے بعد ایک shortcut کی ہے ctrl D یہ دیکھیں ctrl D ctrl D کیسے کام آئے گا یعنی کہ جو چیز دیکھیں اگر یہ ایک object ہے اس کی میں نے copy کی ہے اب میں نے اس کو select لینے دینا ہے اس کو میں نے unselect نہیں کرنا اس چیز کو اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی duplicate copy ہوتے جائیں تو اس کی shortcut کی ہے ctrl D یہ دیکھیں ctrl D کرتا جارہوں میں تو وہ چیزیں جو چیزیں وہ duplicate ہوتے جارہی ہیں اور بلکل اسی size پہ اور اسی rotation پہ یعنی کہ وہ duplicate ہوتے جائیں گی اس کے بعد دوستو اس سارے کو select کر کے بھی اس کو copy لے سکتے ہیں اور ctrl D ڈباتے جائیں گے آپ یہ دیکھیں کتنا آسانی کے ساتھ سارا ہمارا وہ duplicate ہوتا جائے گا اس کے بعد آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر میں اس سارے کو select کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک fill tool ہے ہمارے پاس box اور دوسرا ہے stroke یعنی کہ stroke کا کیا مطلب ہے اگر میں stroke کو double click کروں تو جو اس کی یہ outline ہے اس کا color change کرنے کے لیے stroke کا جو ہے ہمارے پاس box موجود ہے یہاں سے فرق کریں میں کوئی red کر دیتا ہوں اس کی stroke کو red کرنا جاتا ہوں تو آپ دیکھیں اب بڑا کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ stroke جو ہے پہلے black تھی اب میں نے اس کو red کر دیا اسی طرح اگر میں اس کا fill color جو ہے اس کو double click یہاں سے کر لوں اور اس کو کوئی بھی color دے دوں blue دے دوں یہاں سے ok کر دوں تو یہ دیکھیں اس کے اندر blue جو ہے وہ fill ہو چکا ہے اس کے بعد آپ اس کا جو color ہے وہ یہاں سے بھی کوئی بھی color دے سکتے ہیں یہاں سے آپ click کرتے جائیں آپ جو بھی color دینا چاہتے ہیں اس کو color دیں یعنی کہ اگر ہمارا fill color جو ہے وہ اوپر جو بھی ہوگا چاہے outline جو مالا اس کا اگر اوپر ہے تو پھر outline کا color change ہوتا جائے گا اگر ہم نے fill color اوپر رکھا ہوا ہے تو ہمارا یہ جو fill color ہے وہ جو ہے وہ fill ہوتا جائے گا selection tool اس کے بعد selection tool سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس چیز کو select کر سکتے ہیں shift دبا کے اگر shift نہیں دبائی تو ایک ایک select ہوگا یعنی کہ یہ select ہے تو میں یہ select کرنا چاہتا ہوں جیسے میں اس کو click کروں گا تو وہ selection ختم ہو جائے گی لیکن میں چاہتا ہوں multiple selection کٹھی کر سکوں تو اس کے لیے مجھے shift کے button کو press کرنا ہوگا جیسے میں نے یہ press کیا 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 اب میں اگر ان کا color change کر دوں اگر میں آپ ان کا color change کر دوں تو آپ دیکھیں کہ جو جو میرے چیز میں نے select کی تھی shift واقع اس کا color change ہو چکا ہے تو دوستو یہ بارہ آج کا basic ایک lesson تھا جو میں نے start کی اپنے ان دوستوں کے لیے جو illustrator کو سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ آگے میں بہت ساری چیزیں آپ کو بنانا اور سکھانا جا رہا ہوں تو آج کا lecture میں یہاں پہ ہی ختم کرتا ہوں امید ہے آپ کو یہ میرا lecture پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو پلیز آپ میرے چینل کو subscribe کریں اور میری ویڈیو کو بھی like کریں اور اپنے دوستوں سے بھی share کریں تاکہ وہ بھی اس software کو سیجھ سکیں تو چلیے دوستو اب ملتے ہیں اپنے next lesson میں اور ہاں ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیو کا notification آتا رہے یعنی کہ جو بھی ویڈیو میں upload کرتا ہوں اس کا سب سے پہلے notification آپ کو پتا جلنا ہے تو آپ کو میرے notification والے bell icon button پہ بھی click کرنا ہوگا جو subscribe کے button کے بالکل ساتھ ہے جو بھی میں ویڈیو upload کروں گا اس کا notification آپ کو مل جائے گا تو آپ میری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے سوٹ پہ کو سیکھ سکتے ہیں اب میں کوشی کروں گا جلدی ہی daily basis پہ ہی daily ایک lecture بنا کے upload کر دوں تاکہ آپ کو جو roll indicator ہے یہ بہت جلدی سے جلدی سکھا جا سکے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو تو امید ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے ویڈیو کو لائک کریں گے ملتے ہیں نیکس قیلسل میں تب تک کے لیے اجازت دیدئے اللہ حافظ